اب کارین کا کیا رول ہے دیکھیں کارین کو سمجھنا اس لئے ضروری ہے کہ یہ جو ذکر ہوا ہے کہ اب یہ جو وسط سے پھونکنا یہ کس کا کام ہے یہ کوئی آوٹسائٹ جن نہیں ہوتا یہ بیسیکلی اکارڈنگ ٹو آر مسلم سکولرز یہ آپ کا کارین ہے وہ کارین آپ کے بارے میں ایک ایک بات جانتا ہے آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں آپ کا نام اسے پتا آپ کے پیرنٹس کا اسے پتا ہے آپ کی حیبٹس کا اسے پتا ہے اسے ہر چیز پتا ہے اور ڈیتھ تک وہ آپ کے ساتھ زندہ رہے گا اب یہ کارین آپ کو انفلوینس کرتا ہے یہ کارین آپ کو کیسے انفلوینس کرتا ہے it depends کہ آپ اس کو فیڈ کتنا کرتے ہو عبداللہ بن مسعود عزدالانو کے سامنے ایک بار ان کا کارین ظاہر ہو گیا صحیح واقعہ تو بڑا ویک تھا تو عبداللہ بن مسعود ایک دم سے پہلے تو چونکے لیکن صحابہ بڑے بہادر تھے وہ ہماری طرح ڈر پھوک نہیں تھے وہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا عبداللہ بن مسعود نے انہوں نے کہا who are you تم کون ہو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا جن کمپینین ہوں تو انہوں نے کہا تم اتنے ویک کیوں ہو گئے ہو بالکل عبداللہ بن مسعود جیسی شکل تھی اس کی تو اس نے کہا کہ آپ کے عمال نے مجھے جو ہے بڑا ویک کر دیا تو جتنا ہم اسے فیڈ کریں گے فیڈ ہم کیسے کرتے ہیں جن کو اقبال سلفی سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہت سے واقعات انہوں نے سنا ہے کہ جنات خود بتاتے ہیں کہ فیڈ کیسے ہوتے ہیں ایک تو میوزک جو ہے نا اسپیشلی جو ڈیتھ میٹل بلیک میٹل گوٹھک میٹل یہ تو میرا فیوریٹ میوزک تھا دین میں آنے سے پہلے یہ جو ہے ہیوی میٹل ہو گیا یہ بہت پسند ہے جنز کو اقبال سلفی کے مطابق اس کے علاوہ دوسرا میوزک بھی انہیں بہت پسند ہے ان کی یہ خوراک ہے اسی طرح پرنوگرفی بہت زیادہ یہ ان کو پسند ہے اور یہ ان کی بہت زبردست خوراک ہے تو ہم اسے سٹرونگ کرتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں احادیث میں بتایا کہ رائٹ ہینڈ سے کھانا کھائیں لیفٹ سے مت کھائیں کیونکہ لیفٹ سے کھائیں گے تو شیطان کو بھی آپ فیڈ کریں گے اسی طرح پاتھروم میں داخل ہوتے ہوئے آپ کونسا پاؤں پہلے رکھیں گے آپ لیفٹ فیڈ پہلے رکھیں گے رائٹ کو نہیں رکھیں گے سکنس ابن تیمیہ اس میں کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے ہیڈن ورلڈ کھل جائے جنس کا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اسلام کی ایک ایک بات میں کتنی حکمت ہے تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نیو ایوریتنگ فرم وہی اللہ سمانہ و تعالی کی طرف سے ان کی بات ماننے میں ہی فائدہ ہے اب انہوں نے رائٹ ہینڈ سے کھانے کا کہا ہے تو رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے پانی بیٹھ کے پینے کا کہا ہے تو بہتر ہے بیٹھ کے آپ پیئیں تین سانسوں میں پیئیں اس طرح سے پیئیں بات روم آپ نے جانا ہے پہلے لیفٹ فیٹ رکھیں مسجد سے نکلنا ہے رائٹ فیٹ یہ ساری چیزوں کا تعلق دیکھیں ان چیزوں سے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس کی خوراک سے تعلق ہے اور اسی لئے جو راکیز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو وضو میں رکھتے ہیں ہر وقت وضو میں نہیں رکھیں گے تو ان پر اٹیکس بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے کبھی آپ ان سے پوچھے گا کہ انہیں کتنا ڈیفکلٹی ہوتی اقبال سلفی نے خود مجھے ایک دن بتایا تھا کہ آگ سے کھیلنا آسان نہیں ہے آگ سے کھیلنا بہت مشکل ہے اور آگ سے کھیلنے کے لئے مجھے ہر وقت پانی میں ہونا پڑتا ہے پانی سے مراد ہے مجھے وضو میں ہونا پڑتا ہے تو بہرحال یہ جو جن ہے قارین آیا بھی ہے اس کے اوپر آیا کیا ہے جی آیا یہ ہے کہ چپٹر ففٹی سورہ کہا ورس نمبر ٹوئنی سیون سو قرآن میں بھی قارین دیکھیں قارین کا لفظہ ہے اب یہ قارین ہے ایویل کمپینین اقارڈنگ تو دا ٹرانسلیٹر یہ ڈیویل کمپینین ہے وہ جو ہمارے صاحب پیدا کیا گیا اب یہ وہ ہے جو ہمیں وسوسے ڈالتا ہے یہ سٹرانگ ہو جاتا ہے یہ سٹرانگ ہوتا ہے تو گناہ کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے یہ ویک پڑ جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ اچھائی کی طرف چلاتا ہے اصل میں یہ ہمارے کنٹرول میں ہے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود کہہ رہا ہے قیامت والے دن وہ کیا کہے گا کہ میں نے اس سے گمرانی کیا تھا اس نے خود مجھے فیڈ کیا تھا اور اس نے مجھے فیڈ کر کے اتنا سٹرانگ بنا دیا تھا کہ میں اس پہ حاوی ہو گیا جب میں اس پہ حاوی ہو گیا تو بس ٹھیک ہے پھر پھر آئی یوز ٹو کنٹرول ہم